کوئی آپ کا ہونے والا سمبھاوت ساتھی سرکار میں ساتھی آپ کے بپکشی سے ہاتھ ملا لے اور آپ کا ایک طرح سے مجاک اڑھائے اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو آپ موقع دھونٹے ہیں کہ کب اس پر بھڑاس نکالی جائے بھوپندر سنگھ ہڈڈا کو بھی یہ موقع ملا جے جے پی اور بی جے پی پر وار کرنے کا اپنی بھڑاس نکالنے کا جب راج جپال کا عواشن ہوا اس کے بعد بھوپندر سنگھ ہڈڈا شروع ہو گئے اور نشانہ سادھا دونوں پارٹیوں کے نارے پر بی جے پی کا نارہ تھا آپ کی بار پچھتر پار اور جے جے پی کا نارہ تھا آپ کی بار یمنا پار سنیے کیا کہتے ہیں بھوپندر سنگھ ہڈڈا میں پچھلی سفلتاؤں کا کوئی چرچانی کروانے لیے دوست بات ہوئی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس ہر چیز کا وہ ہے پھر آپ کوئی منس کو نہیں کرنا چاہتا نہ میں کہنا چاہتا اس بات کو کہنا چاہتا کوئی کہتا تھا پچھتر پار کوئی کہتا تھا یمنا پار اب دونوں بن گئے یار اس بات کو نہیں کرنا چاہتا اب دونوں بن گئے یار بھوپندر سنگھ ہڈڈا یہیں نہیں رکھے بلکہ کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کر جو وائدے کیے تھے کھٹر سرکار نے وہ وائدے کیسے ڈیڑھ گنے ہو گئے ہیں کیونکہ اس میں جے جے پی کے وائدے بھی مل گئے ہیں پہلے وائدے تو پورے نہیں ہوئے ایسا بھوپندر سنگھ ہڈڈا کا کہنا ہے اور اب جے جے پی کے بھی پچاس وائدے مل گئے ہیں اس کو لے کر انہوں نے سیدھا نشانہ سادھا کھٹر سرکار پر جے جے پی کی سرکار پر پہلے پہلے تو ایک سو چوبون وائدے تھے پچھلی بار ہاں اس نے بار دو سو ساٹھ کر دی آپ نے آپ کئی کہہ رہا ہوں ان کے بھی ہوں گے چالیس پیداس ان کے بھی ہوں گے میرا میرا کہہ رہاں مطلب تو ایک سو چوبون وائدے ہیں وہ دیکھ لو دیکھ لیے چوبیس گھنٹے بھی جلی دیں گے میں تو سارے گاؤں میں گیا کوئی ایک گاؤں یہ نہیں ملا میرا دیسے چوبیس گھنٹے دیں گے آمدنی دکھنی کریں گے دو ہزار بائیس تک کسان کی میں وہاں پیپلی بندی میں گیا تھا میرے پاس رسید ہے نو پیسے کلو آٹو آلو بیچ کیا آیا تھا کسان تو اس کا مطلب دو ہزار بائیس میں اٹھارہ پیسے کلو کر دو گئے اس کیا ہوگی دکھنی آمدنی دکھنی آمدنی ہوگی تو آپ نے وائدہ کیا تھا دو ہزار چودہ میں سوامی راشنگ کا فارمولا استعمال کرو گے جب ہوگی اس کے حساب سے اس کو دام دو گے جب ہوگی دکھنی آمدنی آج یہ میں نہیں کہہ رہا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم تو بوپندر سنگھ ہڈڈہ کے پاس یہ موقع تھا کیسے وہ اپنی بھڑاس نکالیں کیسے ان کی سرکار ہریانہ میں بنتے بنتے رہ گئی آخری موقع پر ججے پی نے بجے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور اتنی ساری سیٹیں جن کی امید نہیں کر رہا تھا کوئی بھی ہڈڈہ اپنے دم پر لے کے آئے پہلے اپنے ساتھیوں سے لڑے اور پھر وپکشیوں سے لڑے تب جا کر انہوں نے اپنی طاقت دکھائی ہریانہ میں جہاں وہ دو بار مکہ منتری رہے تھے اور ایسے میں کوئی ان کے ہاتھ سے چھین کے لے گیا چیز اور اپنا ہی کوئی دھوکہ دے گیا تو ان کی بھڑاس جائز تھی باقی خبروں کے لیے بڑی خبروں کے لیے دیکھتے ہیں یہ نیوز سبسکرائب کریں ان خبر تینک چیو خمسکار ان خبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں